پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس میں تو کلام سلام کی بھی اجازت نہیں ہے ہمارے ہاتھ اسے کھانے پینے خواہشہ روک دیا ہے بیٹے گپے لگا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں لیکن وہاں تو بولنے کی زبان کب بھی روزہ ہے بولنا نہیں اس قدر سختیاں اور اتنی لمبی طویل متت ہیں بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے ہیں تو پچاس نمازیں فرض ہوئی تھی اور چھے مہینے کے روزے فرض ہوئے تھے روزے چھے مہینے کے تھے تو روزوں میں بھی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے تخفیف فرمائی جیسے نماز میں تخفیف فرمائی پچاس نمازوں سے پانچ نمازوں پہ آ کر یہ تخفیف ہوئی ہے اور ہمیں آج پانچ بھی بھاری لگتی ہیں جس کو پانچ نمازیں بھاری لگے تو سوچ لیا کرے یار پچاس تھی شکر کرو پانچ میں پچاس تھی یار اگر پچاس ہوتی تو میں کیا کرتا تو اپنے نفس کو تیار کرو کیونکہ نفس یہ نفس یہ چھوٹے بچے کی طرح ہے یہ اس کو جائے پچکار کے پیار پچکار کے اس کو تیار کرو کبھی ڈرا کے تیار کرو کہ نفس تقاصل کرنا یار نماز بیار رہے ہیں تو یار اب فجر بھی پڑی مغری پڑی یار زور بھی پڑی پڑی پڑھنی یار یہ چلو تین تو پڑھنی یار میکسیمم تو پڑھنی کوئی بات نہیں یار دو چھوڑو تو سوچو نہیں یہ نفس آپ کو وصف دا کہا نفس کو بے ظالی پچاس تھی ٹوٹل پچاس اگر پچاس کا حساب لگائیں تو ٹائم ہی نہ ملتا کسی الٹی سیدھی حرکت کا شکر کرو پانچیں یار یہ دو پڑھ لو بھئی تو نفس کو تیار کرو تو پچاس نمازیں اور روز عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے روایت ہے کہ روزے چھ مہینے کے فرض ہوئے تھے سکس منت اب چھ مہینے کے روزے ہوتے تو کیا بنتا آپ کا سکس منت روزوں میں جا رہے ہیں سکس منت کھا رہے ہیں خیر اللہ تبارک وطالہ اگر وہ فرض کر دیتے تو تو توفیق دے بھی دیتے لوگوں کو کیونکہ رکھنے والے ایسے لوگ بھی ہیں جو رکھتے ہیں کیونکہ روزوں کی بھی مقدار کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں ایک وہ روزے ہیں کہ جو رمضان میں رکھے جاتے ہیں یہ ادنا درجہ ہے روزوں کا کیونکہ روزوں کی کونٹیٹی کے اعتبار سے تین درجے ہیں ایک درجہ یہ ہے کہ ادنا ترین درجہ وہ صرف رمضان رمضان کے روزے رکھنا یہ ادنا درجہ ہے جو صرف رمضان کے روزے رکھتا ہے دہون اتیس یا تیس وہ سر نہ اٹھا ہے وہ ادنا درجے کے روزے رکھ رہا ہے کیونکہ کونٹیٹی میں سب سے کم درجہ یہی ہے دوسرا اوسط درجہ ہے درمیانی درجہ وہ کیا ہے وہ یک رمضان کے روزے رمضان کے روزے کے ساتھ ہر جمعیرات اور پیر کا روزہ اور پھر چاند کی تین تاریخیں تیرہ چودہ پندہ کے آیام بیس کے روزے اسی طریقے سے عید کے بعد کے چھے روزے یہ سب روزے ملا کے اور پھر محرم کے دو روزے ان سب روزوں کو ملا کے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ پورے سال میں ایک تیائی حصہ روزوں کے اندر جاتا ہے یہ متوسط درجہ ہے اور ایک بہت عالی درجہ ہے اس کو سوم دعودی کہتے ہیں سوم دعودی کا مطلب ہے ایک دن روزہ رکھا ایک دن گیب دیا ایک دن روزہ رکھا ایک دن گیب دیا تو گویا کہ اس طریقے سے آپ پورے سال کا حساب لگا تو کتنے مہینے روزے میں گزرے چھے مہینے گزرے وہ جو چھے مہینے کے روزے فرض ہوئے تھے یہ وہ لوگ ہیں وہ پہلے بارے جو چھے مہینے کے فرض تھے انہی روزوں کو لے کے چل رہے ہیں ایک دن ناغہ کر کے ایک دن روزہ رکھ رہے ہیں تو چھے مہینے کے روزے جو اللہ کا اصل منشاہ تو ان کو پورا کرتے ہیں ایسے اللہ تبارک و تعالی کے لئے ایک بندے بھی ہیں خوزرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تو رکھتے ہی تھے سوم دعودی امت کے اندر بھی ایسے شیر کے بچے ہیں جو سوم دعودی برکھتے ہیں سوم دعودی کی اجازت اس کے اب متوسط درجہ متوسط درجہ رکھنے والے بھی ساہلین موجود ہیں کہ جو پورے مہینے کے اندر ایام بیس کے روزے بھی رکھتے ہیں جمرات پیر کا بھی روزہ رکھتے ہیں محرم آگیا تو دس یا دس یا گیارہ نو یا دس کا روزہ بھی رکھتے ہیں تو گوہ ہے کہ اور اسی طریقے سے شب بارات آگئے تو نیف شابان کا بھی روزہ رکھتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک تہائی حصہ جو ہے وہ اس روزوں کے اندر خرچ کر دیتے ہیں تو معلوم ہے کہ یہ اوسط درجہ اور ادنا درجہ یہ ہے کہ میرے تیرے جیسے کے لیے رمضان کے فرد روزہ رکھ لو یار وہ بھی انتیس روزے کے بعد دل کرتا گیا چاند نظر آ جائے رگلے دن عید ہو جائے ہر ایک کی کوشش چاند نکالنے کی ہوتی نکلا چاند نہیں یار پھر کل بھی رکھنا پڑے گا یہ تیس روزے والی عید پہ مزے نہیں آتا انتیس والی پہ بڑا مزے آتا نہیں یہ اس کا مطلب اولیاء کاملین جن کو یہ ان کی برکات کا اندالہ ہوتا ہے وہ تو جیسے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا شروع کر دیتے تھے رجب کے مہینے سے ہی اللہم بارک لنا فی رجب و شابان اے اللہ ہمارے رجب اور شابان کے مہینے میں برکت نازل کر دیجئے وہ بل لغنا رمضان ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے وہ تو رمضان میں پہنچنے کے لئے بہتاب ہوتے تھے اور رمضان جب ملا سبحان اللہ اب تو اللہ تبارک و تعالی کے رحمت کی ہوائیں چل گئیں ایسی ہوائیں چلیں خود حدیث میں فرمایا بخاری مسلم کی حدیث ہے جسے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ اللہ اس کا عجر و ثواب مجھے عطا فرمائیں گے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ ماف کر دیتے ہیں اور پھر فرما جسے رمضان کے مہینے میں تراویوں کے نماز ادا کی تراویاں پڑی رمضان کے مہینے میں اور اس کے اندر ایمان کے ساتھ اور اللہ سے طلب سواب کی نیت کے ساتھ اخلاص کیا تراویاں ادا کی تو اللہ اس کے پہلے سارے گناہ ماف کر دیتے ہیں دیکھو رمضان میں تراویوں کی اتنی بڑی قیمت ہے لوگ روزے تو رکھ لیتے تراویوں میں ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ یار بہت سویرے اٹھ کے جاپ پہ جانا یار بڑا پرابلم ہے تراوی نہیں پڑ سکتا ہے پھر ڈھونڈتے ہیں یار آٹھ بھی تو پڑ سکتے ہیں آٹھ بھی تو جائز ہے آٹھ پڑ لیتے ہیں چلو یار کچھ تو پڑ لیتے ہیں لوگ تو پڑتے ہیں نہیں میں نے آٹھ تو پڑی ہے بھائی اللہ کے بندوں ان عبادتوں میں کیوں رسک لیتے ہو دنیا کے معاملوں میں رسک نہیں لیتے وہاں رسک نہیں لیتے یار اس کیوں لیتے ہو تم آٹھ پڑتے ہو اور بیس اور آٹھ کے اختلاف میں تم کہتے ہیں یار آٹھ پڑھ لو یار تم اگر بیس پڑھ لو کہ تم بیس کے اندر تو آٹھ ہیں اگر اللہ تعالیٰ کیا بیس ہوئیں تو آپ کہیں گے اللہ میاں پوری بیس لائے ہوں اور اگر اللہ تعالیٰ کیا آٹھ ہوئیں تو آپ تو اکشہ ہی لے کے جائیں گے کہ اللہ میں تو اکشہ ہی لائے ہوں تو کوئی رسک نہیں ہے لیکن اگر آپ آٹھ لے کر اللہ تعالیٰ کہا بیس ہوئی تو باقی کہاں سے پوری کریں گے اور وہاں تو پھر کوئی مددگار نہیں فوم لا یونسرون کوئی مددگار نہیں ہے اور پھر رمضان کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نہیں فرمارے من قاما رمضان ایمان وید صاحبا جو رمضان کے مہینے کے در تراوی کے نماز کے لئے کھڑا ہوا ایمان اور ثواب کی نیت سے غفر علمات قدم من زمبی تو یہ سپیشل طور پر اس قیام کے اندر کوئی اشارہ تو نبی کر رہا ہے نا اس کا مطلب ہے آٹھ نہیں بیس ہیں کوئی ایکسٹر رکاتیں ہیں کیونکہ آٹھ رکات تو کیا تو آپ تو ویسی سترہ پڑھتے ہیں ویسی آپ روزی شاہ کی نماز سترہ پڑھتے ہیں تو اگر ایکسٹرہ تین اور بڑھ گئی تو بیس ہو گئی تو سمبی میں آتا ہے لیکن آپ نے تو رمضان بلا کے اور کم کر دیا جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان کے اندر تراویے میں قیام کو اہمیت دے رہے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے من قام رمضان ہے ایمان اور ویسی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ آٹھ اور بیس میں بحث کر رہے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ سمجھ میں کیا آرہا ہے نبی نے جو خاص احتمام کیلئے قیام کا کہا اس کا مطلب ہے یہ کوئی بات ہے اور بات وہی ہے کہ دن رات میں گیارہ مہینے تک آپ فرض اور واجب کی بیس رکاتے پڑھتے رہے ہیں فرض اور واجب کی بیس رکاتے پڑھتے رہے ہیں فجر کے دو فرض زور کے چار فرض اثر کے چار فرض مغرب کے تین فرض عشاء کے چار فرض اور تین ویتر جو واجب ہیں ٹوٹل ٹوئنٹی ہو گئی نا بیس ہو گئی تو گیارہ مہینے آپ بیس پڑھتے رہے فرض واجب جب رمضان آیا تو اس کو آپ نے ڈبل کر دیا بیس تراوییاں کر دی تو کل چالیس ہو گئیں آپ ویسے دن رات کے اندر جو ہے کتنے سجدے کر رہے تھے بیس رکات میں چالیس سجدے آپ کر رہے تھے لیکن رمضان جب آیا تو تراوی کو آپ نے جب شامل کیا تو اسی سجدے تو دن رات میں اسی سجدے اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جہاں چالیس پر پخشش ہو رہی تو اسی پر کیا حال ہوگا اللہ یہی تو کہتا ہے کہ میں تمہیں مل جاؤں گا اس لئے جو ہے یہ بیس رکات جم کر پڑے یہ نہ فکر کہ جاب کا کیا ہوگا جاب کا انسان پر امرجنسی آ جاتی ہے بہت کچھ ہو جاتا ہے لیکن رمضان کے اندر جب اللہ تبارک و تعالی کو پانا ہے اور جسے اللہ کو پا لیا تو بس اس کا مطلب ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ جس کو مل گیا اس کو ساری بادشاہی مل گئی